موسیقی ہائی فرنز امید کرتی ہوں کہ آپ کا رمضان بہت بڑیا چل رہا ہوگا یہاں پر میں لے کے آئے ہوں ایک موسٹ ہیلڈی اور ریفریشنگ ڈرنگ کسٹرڈ ملک شیک اس کے بارے میں جانیں گے ہم اس کو بنانے کا طریقہ جانیں گے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو یا پھر آپ نے پہلی بار وزٹ کیا ہو تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ایسے ہی نہ جائیں اور اس کا بھرپور فیتہ اٹھائیں تو جی لیے ابھی آگے بڑھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ کسٹرڈ ملک شیک ہے تو یہاں پر میں کسٹرڈ پاوڈر کا استعمال کروں گی اور آپ کو میں نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت ہیلڈی ہے کیونکہ یہاں پر میں ایڈمنٹ کا بھی استعمال کر رہا ہوں بٹ یہ آپشنل ہے یہاں پر میں نے لیے ہیں چیا سیڈز یعنی کے سبجے کے بینچ جو ہم اس کو کومنلی بولتے ہیں یہاں پر میں نے لیے ہیں لگ بھگ 3 فورت کپ شگر اور گارنیشن کے لیے پشتہ لیا ہے میں نے یہاں پر پہلے تو ہم اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے 2 ٹیبل سپون کسٹرڈ پاوڈر ایک باول میں لے لیا ہے اس کو پانی ڈال کے پیسٹ بنا لیں اچھے سے مکس کر لیں اور سائیڈ میں اس کو رکھ لیں یہ دیکھیں ابھی اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو میں نے اس کو سائیڈ میں رکھ لیا ہے پھر ایک باول میں میں لے رہی ہوں دودھ جس کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پر میں لگ بھگ 4 گلاس دودھ لے رہی ہوں کیونکہ ہم 4 لوگ ہیں تو ہم 4 سووینگ کے لیے کافی ہے تو یہاں پر ابھی دودھ باول ہونا شروع ہو گیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بادام ملک شیک کی ریسیپی شیئر کی ہے اگر آپ چاہو تو وہاں پر وزٹ کر سکتے ہو کہ میں نے کھے سے بادام کو سٹور کر لیا تھا فریز کر لیا تھا کبھی بھی ہم جب چاہو اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اسی لیے آپ اس کو ضرور ریفر کریں یہاں پر وائل ہو چکا ہے ملک تو اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے شگر اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں آلمنٹس کے کیوپس جو میں نے فریز کر کے رکھے تھے اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو آلمنٹس ملک شیک کا ویڈیو آپ ریفر ضرور کر لیے یہاں پر اگر چاہو تو ابھی اس کو اچھے سے بوائل ہونے دیں آئس کیوپس بھی ڈیزول ہو جائیں گے تب تک آئس کو اچھے سے بوائل ہونے دیں بادام کے کیوپس بھی اچھے سے ڈیزول ہو چکے ہیں یہاں پر تو ہمیں ابھی کسٹڈ کا پیسٹ یہاں پر ایڈ کر لوں گے اس کو ایڈ کرتے ہوئے اچھے سے ہلائیں نہیں تو یہاں پر لمز بن جائیں گے آپ کو تو پتا ہی ہوگا جب ہم کسٹڈ بناتے ہیں تو اس کو بار بار سٹیر کرنا پڑتا ہے کانٹینیوزلی سٹیر کر کے کسٹڈ کا پیسٹ بنانا پڑتا ہے لیکن ہم یہاں پر کسٹڈ نہیں بنا رہے ہیں صرف کسٹڈ فلیور لانے کے لیے یہاں پر کسٹڈ کا پیسٹ آٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس وینیلا ایسنس بھی ایویلیبل ہو تو اس کو آٹ کر لیں یہاں پر لگ بھگ میں نے ہاف چمچ وینیلا ایسنس آٹ کر لیا ہے اس کو اچھے سے ایک سے دو منٹ تک اس کو بوائل ہونے دیں پھر آپ اس کو کھول ہونے کے لیے باہر رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو ریفریجریٹ کر سکتے ہو تھوڑا چل ہونے تک اس کو پھر آپ اس کو باہر نکال سکتے ہو یہ دیکھئے فرینڈز ابھی یہ بہت چل ہو چکا ہے میں نے اس کو لگ بھگ 3 آرز کے لیے فریج میں رکھا تھا اب ہم یہاں پر چھیا سیٹس کو آٹ کر لیں گے جس کو ہم نے پانی میں بھگوکی رکھا تھا یہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے کہیں بھی یہ بہت ہیلتی بھی ہوتا ہے اس کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اگر آپ چاہو تو اس کو بھوگل بھی کر کے دیکھ سکتے ہو اس کو اچھے سے مکس کر لیں اگر یہاں پہ آپ چاہو تو آئس کیوبز بھی آٹ کر سکتے ہو لیکن ہمیں بہت جلدی زردی ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پہ آئس کیوبز نہیں آٹ کریں گے ایسے ہی سرف کریں گے کاریز کو اب یہ تیار ہے سرف کرنے کے لیے فرنس کے لیے تو آپ اس کو ضرور ڈرائی کریں اپنے افتار رسیپی میں بچوں کو خانس کر کے بہت پسند آئے گا بڑھوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اپنے فرنڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں یہ میری ہانبل ریکویسٹ ہے آپ کے پاس کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور وہ چھوٹی سی بیل بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو میرے ساری نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بھی ملیں سی یو انتیل میرے نیکسٹ ویڈیو سٹے سیف سٹے ہیل دی